ٹیکسانومک کے اندر ہم جو بھی ریسرچ ورک کرتے ہیں وہ اس وقت تک انکمپلیٹ رہتا ہے جب تک اس کو پبلش نہ کیا جائے اس وجہ سے جو پبلکیشن ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ جب تک آپ نے جو کام کیا ہے اس کو پبلش کر کے آپ دوسروں تک نہیں پہنچاتے اس قسم کا جو ریسرچ ورک ہوتا ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اب جو ٹیکسانومک پبلکیشنز ہیں وہ سمال بھی ہو سکتی ہیں جو کہ سمال ڈسکرپشن سنگل پیج کی ہو سکتی ہے یا پھر یہ ہینڈ بوکس جس کے بہت سارے والیمز ہو سکتے ہیں یعنی یہ سمال بھی ہو سکتی ہے اور ایک ٹیکسانومک پبلکیشن بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کئی والیمز پر مشتمل ہوتی ہے اب جو ڈیفرنٹ ٹائپس کے پبلکیشنز ہیں ان کے اندر جو ایمپورٹنٹ ہیں شارٹ ریسرچ پیپر سائنیپسس اینڈ ریویوز اسی طریقے سے ریویزنز مونوگرافز فانل ورک اسی طریقے سے فیل گائیڈز یا مینویلز اور کٹالوگ اور چیکلیسٹ دیس آر ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیکسانومک پبلکیشنز اب ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شارٹ ریسرچ پیپر شارٹ ریسرچ پیپرز آر آرڈینری ڈسکریپٹیف پیپرز آف نیو سپیشیز سب سپیشیز یعنی اس کے اندر ہم نئی سپیشیز کی ڈسکریپشن کر سکتے ہیں ہم سب سپیشیز کی ڈسکریپشن کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو کمبائن کر سکتے ہیں یا پھر ان میں سے کچھ کو ملا کے ہم پبلش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو شارٹ ریسرچ پیپر ہوتا ہے اس کے اندر جو ایڈنٹیفیکیشن کیز ہیں وہ شامل نہیں ہوتی کیونکہ یہ بہت زیادہ شارٹ ہوتے ہیں سپیس کنسٹرینس کی وجہ سے اس کے اندر ایڈنٹیفیکیشن کیز کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ اس کے اندر بریف چیک لسٹ موجود ہو سکتی ہے اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے سائنوپسس اور ریویوز بریف سمریز آف کرنٹ نالج آف ایک گروپ یعنی کسی بھی ایک پارٹیکلر گروپ کے مطالق جتنا بھی کرنٹ لٹریچر آویلیبل ہے جو کہ عام طور پر سکیٹرڈ فارم کے اندر ہوتا ہے ریسرچرز کیا کرتے ہیں ریویو آرٹیکل کے اندر یا سانپسس کے اندر ایسی تمام جو سکیٹرڈ انفرمیشن ہوتی ہے اس کو کولیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک جگہ پر اکھٹا کر دیتے ہیں اب یہ جو سانپسس یا ریویو ہے اس کے اندر نوٹ نیسیسری ٹو انکلیوڈ ای نیو مٹیریل اور نیو انٹرپلٹیشن اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ نئی چیز شامل کی جائے عام طور پر اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی پارٹیکلر ٹیکسہ کے اوپر کسی پارٹیکلر گروپ کے اوپر جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے اور کسی خاص ایسپیکٹ کے اوپر اس تمام انفرمیشن کو پڑھا جائے اور پھر اس کو کمپریہنسیف فارم کے اندر ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور اس کو پبلش کیا جائے جو ریویو پیپرز ہوتے ہیں یہ کافی مشکل سے لکھے جاتے ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیکس آرمیسٹ ریویو آرٹیکل لکھنے جا رہا ہے وہ جس ٹاپک کے اوپر جس ٹیکس آر کے اوپر وہ ریویو آرٹیکل لکھنے جا رہا ہے اس کے مطالق تمام جو لٹریچر ہے اس کے پاس اویلیبل ہو اس نے تمام لٹریچرز کو سرچ کیا ہو اور پھر اس کو پڑھا ہو اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائلائٹ کیا ہو اور ان کو پھر اس نے ایک پیپر کے اندر جمع کیا ہو تو جو ٹیکس آرمیسٹ ریویو پیپرز ہوتے ہیں یہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں خاص طور پر ایسے ٹیکس آرمیسٹ جو کہ کسی ایک خاص ٹیکسہ کے اوپر ریویجن لکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یا وہ مونوگراف لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جو ریویو آرٹیکل ہیں یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں تو ریویو آرٹیکل کے اندر کیا کیا جاتا ہے ریویو آرٹیکل کے اندر کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر کسی ایک خاص ٹیکسہ کے اوپر جتنی بھی انفرمیشن اویلیبل ہوتی ہے اس کو جو کہ سکیٹرڈ فارم کے اندر ہوتی ہے اس انفرمیشن کو کولیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک جگہ پر اکھٹا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پبلش کیا جاتا ہے یہ جو ٹیکسونمک ریوز ہوتے ہیں یہ ان ٹیکسونمسٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں جو کہ ریویجنز کرنا چاہتے ہوں کسی خاص گروپ کی یا پھر کسی خاص گروپ کے اوپر کوئی مونو گراف لکھنے جا رہے ہوں مونو گراف